پچیس زلقاد ہے پھر امام نے فرمایا کہ روح زمین کو اللہ نے خان کعبہ کے نیچے سے بچھایا اور پھر فرمایا کہ جو اس دن روزہ رکھے گویا اس نے ساٹھ مہینے کے روزوں کا سواب حاصل کر لیا ایک دن کا روزہ سکسٹی منس کے روزوں کا سواب ہے اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ روایت مطابق کہ قائم عالم محمد کا ظہور اسی تاریخ سے شروع ہوگا یہ ایک روایت اچھا روزہ اتنا افضل ہے کہ ساٹھ مہینے کے دنوں کا سواب ہے ایک روزہ رکھ لینے سے لہذا سب سے پہلا کام تو آپ نے روزہ رکھنا ہے جن مومنین کے قضا روزے ہیں ان سے گزاری شئی ہے کہ قضا کی نیت سے رکھیں لیکن انشاءاللہ چونکہ پچیس زلقات کو روزہ رکھا ہوا ہوگا تو لہذا اس دن کا روزہ رکھنے کا بھی سواب ملے گا اور آپ کے قضا روزہ بھی ادا ہو جائے گا جن کے قضا روزے نہیں ہیں الحمدللہ وہ مستحب کی نیت سے روزہ رکھیں جب اتنا اہم عمل ہے روزہ رکھنا ساٹھ مہینوں کی عبادت کا سواب ہے ایک ہمارے بہت گریٹ عالم گزرے ہیں مرحوم میر داماد رضوان اللہ علیہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے بلکہ ایک رسالہ ہے چھوٹا تھا رسالت اربعت ایام چار دنوں کا رسالہ یعنی چار دن پر فقز میں بات کی ہے یہ وہ چار دن ہیں جن میں سب سے زیادہ روزہ رکھنے کی تاقید ہے پورے سال میں تو وہ لکھتے ہیں کہ دحول عرض میں جو روزہ رکھنا ہے وہ مثلا ساٹھ مہینوں کے روزے کے برابر بعض روایات میں ستر سال کے روزے کے برابر بعض روایات میں ستر سال کے گناہوں کا کفارہ ہے سب سے اہم عمل اس دن روزہ ہے تو روزہ تو ضرور رکھیں انشاءاللہ مجھے اندازہ ہے کہ پاکستان میں شدید گرمیاں ہیں اور انڈیا میں اور شاید میڈلیس میں بھی لیکن اگر آپ ایک دن روزہ رکھ سکیں انشاءاللہ تو اس کا جو صاحب نے جو اس کا کمپنسیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے ان سب کو بیان کرنے کے بعد کہ اتنی تاقید روزہ رکھنے کی مرہوم میر داماد اپنی اس کتاب میں رکھتے ہیں کہ افضل العامال المستحبہ وآکد العامال المسنونہ لیکن روزے سے بھی افضل ایک مستحب عمل اور تمام سنتی عامال سے بھی زیادہ تاقید جس عمل کی ہے پچیس زلقادت الحرام یعنی یوم دحو الارض وہ زیارت امام علی اپنے مصر رضا علیہ السلام کی اللہم صل على محمد مولا رضا علیہ السلام کی زیارت ان تمام سے افضل ہے سبحان اللہ یعنی پچیس زلقاد آپ نے ضرور امام رضا علیہ السلام کی زیارت پڑھنی ہے اور ہم نے یہ بھی ارادہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ابھی ایک مختصر زیارت امام رضا علیہ السلام کی جو ان پر ضرور ہے وہ پڑھ لیتے ہیں آپ کے سامنے شیئر بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو ریکارڈ ہو جائے گی کل آپ اسے دوبارہ دیکھ کر اس حصے کو امام رضا علیہ السلام کی کم سے کم مختصر زیارت یہ ضرور پڑھ لی جائے گا جو ابھی آپ کے ساتھ یہاں پڑھیں گے آج بھی پڑھ لیں سواب تو ہے برحال امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا اور کل بھی پڑھیں اسے اور جن کے لئے پرسو ہے دہول ارز وہ پرسو بھی پڑھیں انشاءاللہ اسے یہ پتا ہے کہ شاید تھوڑا سا ایک چھوٹا اس میں نظر آ رہا ہوگا لیکن آپ اس کو اگر غور سے دیکھیں صلوات خاص سے امام رضا ہے امام رضا علیہ السلام پر مخصوص صلوات اللہم صلع علیہ محمد و آل محمد اللہم صلع علیہ علیہ ابن موسر رضا المرتضا اللہم صلع علیہ اس صلوات خاص سے امام رضا علیہ السلام کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت نرس کرتا ہوں کہ اے پروردگار تو دروت نازل فرما امام علی ابن موسر رضا علیہ السلام پر جو رضا ہیں جو مرتضا ہیں امام کا لقب مرتضا بھی ہے تو امام اپنے جدعالہ مولا علیہ علیہ السلام کے نام میں بھی شریک ہے اور لقب میں بھی پورے شریک ہے رضا کا مطلب بھی وہی مرتضا ہی سے ہے لیکن خود مرتضا امام رضا علیہ السلام کا لقب بھی ہے تو امام ان پر دروت ہو کہ جو رضا ہے جو مرتضا ہے جو امام ہے جو تقی ہیں سبحان اللہ اس خاطر ہے کہ جہاں یہ کہنا درست ہے کہ اولونا محمد اوسطنا محمد آخرونا محمد وکلونا محمد یہ کہنا بھی درست ہے کہ اولونا علی اوسطنا علی آخرونا علی وکلونا علی ہمارا اول بھی علی ہے ہمارا اوسط بھی علی ہے آخر بھی علی ہے ہم سب کے سب علی ہیں ہمارا اول بھی محمد ہے اوسط بھی محمد ہے آخر بھی محمد ہے سب کے سب محمد ہیں اسی طریقے سے آئمہ کی القاب بھی بلکل ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جس لی کہ کل لڑا نور وحد ہم سب کے سب ایک ہی نور سے ہیں یہ تو کسی امام کی زندگی میں کوئی صفت زیادہ واضح ہو گئی ظاہر ہو گئی زیادہ لہذا اس امام کے لئے وہ لقب منصوب ہو گیا جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے امام تقیی علیہ السلام نوے امام کے لقب سمجھا ہے لیکن امام رضا کا لقب بھی تقیی ہے آگے فرما ان نقی امام رضا علیہ السلام کے لقب نقی بھی ہے تو امام تقیی بھی ہیں امام نقی بھی ہیں وَحُجَّتِكَ عَلَى مَنْ فَوْقَ الْأَرْضِ وَمَنْ تَحْتَ السَّرَى اور اے مولا آپ حجت ہیں اللہ کی جو کچھ زمین سے اوپر ہے اور جو کچھ گہرے سمندروں میں سب برحجت ہیں آپ اصدیق آپ صدیق ہیں آپ شہید ہیں سبحان اللہ صلاتاً کثیرتاً تامتاً ذاقیتاً متواصلہ صلوات مولا آپ پر کسرت کے ساتھ مکمل صلوات پاکیزہ صلوات ایک کے بعد ایک آنے والی صلوات متواترتاً جس کا سلسلہ نہ ٹوٹے ویسی صلوات متراد فتن جو پیدر پہ ہو افضل ما صلیت علا احد من اولیائی پروردگار ایسے دروت نازل فرما جو اپنے تو کسی بہترین ولی پر دروت اور سلام نازل کرتا ہے سبحان اللہ میں تو وجد میں آ جاتا ہوں فقط امام رضا علیہ السلام کے مختصر سے صلوات کو پڑھ کر ایک مل کے اور صلوات بیتیں مولا علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ذات اگرامی پر اللہم صلی علیہ محمد و آول محمد معجل فرجوں آپ سے گزارش یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ اسے کل سن لیجے گا اس حصے کو پچیز لکات سب سے افضل اور اہم عمل ہے